ہیلو فرینڈ بلکم بیک مائی ٹوپ چینل اے وی میٹ کر گئے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں کہ جب بخار آسانی سے نہیں اترتا ہے تو اس کے بعد کیا دیتے ہیں آسانی سے مطلب ہو گئے جیسے کہ آپ نے دوہ بھی کھا لیا یا کوئی کمار یا نص پر کوئی انجیکسن بھی لگوا لیا تو وہ بھی آپ کا بخار نہیں کم ہو تو اس ٹائم میں اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم سیدھا پیسنٹ کو ہسپٹلائز کرتے ہیں پھر اب بات کرتے ہیں کہ ہسپیٹر میں کون سی ایسی دوہ دی دیکھتے ہیں اس سے بخار کم ہو جاتا ہے ہمارا تو ہم بات کرتے ہیں یہ ایس پی مول کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیرا سیٹر مول اس پر لکھا ہے یہ ہنڈڈ ایمل کے انجیکسن ہوتا ہے یہ آئی وی ان پیوجن ہوتا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کے مارپی کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار سو ستر روپے کے آس پاس مل جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کو کیسے دیتے ہیں تو اس کو نس کے تھوہ سے یعنی اس کو آئی وی انٹرا وینس کے تھوہ سے دیتے ہیں جی ہاں جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکمہ رہے ہوں گے یہ 100ے مل ہوتا ہے تو 100ے مل نہ تو ہم کمر پر لگا سکتے ہیں نہیں تو ریکٹ اس کنٹر پر لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کی اس کو ہم اپ کو کھول کے دکھا سکتے ہیں یہ 100ے مل ہوتا ہے اس کو ہم لگانے کے لئے ایکیکو فکسر لگاتے ہیں اس کے بعد تب اس کو ایک گھنٹے سے 50 الاوانتے کے بیچ میں اس کو سلو سلو آئی بھی دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ قریب ایک گھنٹے کے اندر ہمارا فیور جو ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے یہ کنڈیشن تاب ہوتی ہے اس کو آپ گھر پہ مت کریے آپ پریکٹس کرتے ہیں تو ابھی آپ کسی ڈاکٹر کے سلاح سے کریے اور اس کے بعد یہ ہاسپیٹل میں ہی ہو پاتا ہے گھر پہ بالکل نہیں ہوگا تو آپ کو شرپ ایک جانگاری دینا ہے تو آپ کو ایسی کوئی سمجھ سے ہو جب آپ کو دوا یا کوئی انجیکشن وغیرہ بھی اپنے لیلے اس کے بعد بھی فیور نہیں جاتا ہے تب آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی کسی ڈاکٹر کی سلاح سے ہے تھانکس فار باشنگ اور کوئی آپ کو جانگاری چاہیے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تھانکیو